بڑی عید آنے والی ہے تو بڑی عید کے لیے کچھ چیزیں بنانا سیکھتے ہیں بریانی مٹن بریانی کی ریسیپی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچیں ایک کلو مٹن میں تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا اور لہسن ڈالیں گے اس میں اور پیاز ایک کلو گوشت میں ایک پاہ پیاز ڈالیں اور دو سے تین لہسن کے جگہ تھوڑی سی ہلدی شامل کریں گے سرخ مرچ تھوڑی اور ایک چمچ نمک یہ ہم نے صرف گوشت کو گلانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں تاکہ ان کا ذائقہ اچھا سا ہو جائے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال لیں گے باقی چیزیں ہم اپنے سامان بنائیں گے تو اس میں ڈالیں گے دو چمچ آئل جائے گا اس میں اور ککر کو بند کر کے ہم اسے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیں گے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ چیز اچھی سی تیار ہو دہی ایک کپ شامل کریں گے اور اس میں چار سے پانچ سبز مرچ اور دو سے تین بڑھے ٹوماٹر میرے پاس چیری ٹوماٹر ہیں تو میں نے کافی سارے ڈال دیں گے تین اس میں جائیں گی چھوٹی الائچی چوتھائی چمچ ہل دی چوتھائی سے بھی تھوڑا کام ہو جائے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی سرخ میت اور گرم مسالہ زیرہ کالی مرچ آپ اس میں لونگ دارچینی وغیرہ شامل کر سکتے ہیں ادرک کا پاورڈر ڈال لائے میں نے اس میں اور املی جو کہ پہلے سے بھگو کر رکھی تھی وہ اس میں ڈالیں گے اچھے سے مکس کر کے یہ سامان ہم تیار کر لیں گے چاولوں کو دھو کر میں نے اچھے سے بھگو دی ہے اور اس میں تھوڑی سی حل دی صرف ایک چٹکی حل دی جائے گی اور تھوڑا سا نمک جب بھی آپ چاول دھو کر بھگوئیں تو اس میں دو چیزیں شامل کر دیں چاولوں کا ذائقہ بہت اچھا سا ہو جاتا ہے گوشت اچھے سے کل چکا ہے تو اس میں تمام چیزیں شامل کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ تک پکنے کے بعد اچھے سے بھون لیا جائے گا گوشت اچھے سے بھون گیا ہے آپ چاولوں کو وائل کر کے ایک تے چاولوں کی اور ایک تے اس امیزے کی اس گوشت کی لگا کے دھمپے لگا سکتے ہیں میں آج پانی شامل کر کے بنا رہی ہوں ایک گلاس اگر آپ کے چاول ہے تو دو گلاس پانی جائے گا پانی اوپلنے پر چاول شامل کر دیں گے کچھ دیر پکنے کے بعد چاولوں میں ہلکی سی نمی ہو ہلکی سی نمی ہو تو دن پر لگا دیں فوڈ کلر تھوڑا ڈال دیں جس سے چاول بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں خوشک ڈال رہی ہوں اور میں نے اسے پانی میں شامل نہیں کیا ہے کیونکہ چاولوں میں پہلے سے نمی موجود تھی دس سے پندرہ منٹ دام کے بعد الحمدللہ دیکھیں چاول بہت اچھے سے تیار ہوئے بہت مزے کے تیار ہوئے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے ویڈیو کو پوری دیکھا کریں سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا کریں الحمدللہ دیکھیں بریانی بہت مزے کی تیار ہوئی ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا بہت مزے کی تیار ہوئی ہے